بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشر اپلائیڈ اٹ اینی پوائنٹ آف آلیکویڈ انکلوزڈ اینہ کونٹینر اس ٹرانس میٹیڈ ویڈاوڈ لوز ٹو آل اوڈر پارٹس آوڈ دی لیکویڈ جس کونٹینر میں لیکویڈ کو ڈالا جاتا ہے تو وہ لیکویڈ اس کونٹینر کی انر وال پر آوٹوار ڈائریکشنز میں ایکولی فورس ایکزرڈ کرتا ہے اس کو ہم نے پریبیس لیکچر میں پڑھا تھا اب ہم اس کو ایک فیگر کی مدد سے دیکھتے ہیں then ہم اس کے اوپر بات کریں گے جی سٹوڈنٹس اس فیگر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کونٹینر ہے جس کی آل ڈائریکشنز میں فائن ہولز ہیں اور ایک اس کے اوپر پسٹن ہے یہ ریڈ کلر کا اس کے اوپر پسٹن لگاوا ہے اور اس پسٹن کے اوپر یہ فورس اپلائے کی جا رہی ہے یہ جو ایرو کا یہ سمبل آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے یہاں ہم فورس اس کے اوپر اپلائے کر رہے ہیں جبکہ جب ہم اس پسٹن کے اوپر فورس ایکزرڈ کرتے ہیں تو یہ پسٹن اندر کی طرف پریس ہوتا ہے جس سے اس میں موجود لیکویڈ ان فائن ہولز میں ایکولی پریشر سے آؤٹ ہوتا ہے اس سے باہی نکلتا ہے تو یہی ہم نے پاسکل زلا میں پڑا اب اس پاسکل زلا کو اس کی بہت سی ایکزامپلز ہیں آپ ایک شاپنگ بیگ لے لیں ایک شاپر لے لیں اس میں چھوٹے چھوٹے فائن ہولز کریں چاروں طرف اور اس میں پانی بھر کر اوپر سے آپ پریس کریں گے دبائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ چاروں طرف سے ایکولی ان فائن ہولز سے جو وارٹر ہے وہ باہر کی طرف نکلے گا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پاسکل زلا کا ڈیلی لائف میں کیا اس کی اپلیکیشنز ہیں اس کو دیکھتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس آج کا چونکہ ہمرا لیکچر بھی یہی ہے تو لیکچر ہے ہمارا بریکنگ سسٹم ان وہیکل یہ ون ففٹی فور پر دیکھیں اور اس کو سٹڈی کرنے سے پہلے ہم اس فیگر پر غور سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ فیگر جو بنی ہے یہ ایک بریکنگ سسٹم کی ہے جو کہ کسی بھی کار کسی گاڑی کی ہو سکتی ہے تو اس میں یہ جو آپ کو یہ پاؤں نظر آ رہا ہے یہ پاؤں یہ بسکلی ہم وہ فورس ہے جو کہ ہم بریک لگانے کے لئے اپلائے کرتے ہیں اب یہ جو فورس ہے یہ فورس اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ ماسٹر سلنڈر ہے اور اس ماسٹر سلنڈر کے ساتھ یہ پسٹن ہے اسی طرح ایک پسٹن اور سلنڈر جو ہے یہ لگاوا ہے اور اس سلنڈر کے ساتھ یہ stitch ہے اور ایک یہ پسٹن ہے تو دو PCT justified اس میں لگے ہوئے ہیں اسی طرح اب یہ دیکھیں ایک پسٹن یہاں پر ہے یہاں پر یہ دیکھیں ایک پسٹن یہ ہے اور ایک پسٹن یہاں پر لگاوا ہے اب یہ دیکھیں کتنے پسٹن ہوگئے ہیں ہمارے پاس ایک ماسٹر سلنڈر اور ایک سلنڈر یہ ہے ایک سیلنڈر یہ ہے اور ایک مانسٹر سیلنڈر دو اور تیسرا ایک یہ سیلنڈر ہے اور ایک سیلنڈر یہ ہے یعنی ٹوٹل ہمارے فور سیلنڈر ہیں اور ان کے اندر آپ یہ جو بلو کلر نظر آ رہے ہیں یہ میٹل پائپس ہیں اور ان میٹل پائپس کے اندر یہ لیکویڈ ہے تو یہ اس کو بریک فلوڈ کہتے ہیں جو اس پائپ کے اندر بھرا جاتا ہے اب سٹوڈنٹ دیکھیں جب ہم یہاں سے یہ پاؤں سے فورس اپلائے کرتے ہیں تو یہ فورس کہاں جاتی ہے مانسٹر سیلنڈر کے اندر جیسے ہی یہاں پر مانسٹر سیلنڈر میں پہنچتی ہے تو یہ دیکھیں سٹوڈنٹ یہاں سے یہ جو پسٹن ہے یہ اندر کی طرف پریس ہوتا ہے جب اندر کی طرف پریس ہوتا ہے یہ تو یہ فورس کہاں چلی گئی اس بریک فلوڈ کے اندر چلی جاتی ہے اور یہ فورس پھر ایکویڈ ڈیوائیڈ ہوتی ہے کہاں پر یہ جتنے بھی سیلنڈر ہیں ان سیلنڈر کے اندر اور پھر یہاں سے یہاں پر آجیں یہاں دیکھیں دو پسٹن لگے ہیں اور جب یہ لیکویڈ ایکولی پریس ہوتا ہے اندر کی طرف تو یہ یہاں دونوں پسٹن میں یہ فلوڈ باہر کی طرف فورس لگاتا ہے جس سے یہ پسٹن اور یہ والا پسٹن یہ دونوں پسٹن جو ہے باہر کی طرف موف کرتے ہیں اور اس سے اس کے اندر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا سوری یہ تھوڑا سا فگر چھوٹی ہوگی ہے چلیں جی تو سٹوڈنس یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بریک شو ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ بریک شو کے باہر والی بانڈری دیکھیں یہ ہوتی ہے بریک ڈرم کی اور بریک ڈرم کے اوپر پھر ویل ہوتا ہے تو یہ بریک ڈرم کے اندر جو ہے بریک شو ہیں جیسے ہی یہ یہاں سے سلنڈر کے دونوں پسٹن باہر کی طرف موف کرتے ہیں تو یہ بریک شو یہاں سے آٹورڈ ڈائریکشنز میں موف کرتے ہیں جو کہ بریک ڈرم کے ساتھ رگڑتے ہیں تو یہاں فریکشنز کی وجہ سے یہ جو ویل ہے یہ جیم ہو جاتا ہے رک جاتا ہے اور بریک اپلائے ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ اسی طرح اب آ جاتے ہیں یہاں پر تو یہ دیکھیں یہاں بھی بلکل وہی فینومنا ہے کہ یہاں پہ دو سلنڈر ہیں اور ان کے اندر پسٹن ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ ایک ڈسک ویل ویل کے ایک ڈسک ہے اور یہ اس کے اوپر پیڈ ہیں یہاں یہ آپ کو لکھا بھی ہے نظر آرہا ہے آپ کو تو جیسے ہی یہ پسٹن باہر کی طرح موف کرتے ہیں ایک ہی وقت میں سیم ٹائم میں یہ جیسے ہی یہاں پر ہم فورس لگاتے ہیں تو یہ ایکولی جو ہے فورس یعنی لیکوڈ جو ہے یہ ٹرانس میٹ ہوتا ہے اور یہ فورس جو ہے یہاں تمام سلنڈر پر پہنچ جاتی ہے اور یہ پسٹن جو ہے باہر کی طرف موف کرتے ہیں تو اس طرح یہ پورا ایک گاڑی کے اندر بریک کا سسٹم ہوتا ہے اب ہم اس کو ریڈ بھی کر لیتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس آپ یہ اپنی بک کا یہ پیج وان ففٹی فور اوپن کریں اور ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھیں دی بریکنگ سسٹم آف آ کار بسس ایڈی سی آٹو موائلز کی بات کی جاری ہے آلسو ورک آن پاسکل سلا اس میں پاسکل سلا پر ہی یہ ورک کیا جاتا ہے دی ہائیڈرولک بریکس ایز شونین فیگر آپ کو یہ دکھائی بھی ہے سائیڈ پہ تو اس کو ہم نے ڈسکس بھی کھا لیا ہے allow equal pressure to be transmitted throughout the liquid when بریک پیڈل is پوش جب ہم بریک پیڈل کو پوش کرتے ہیں دباتے ہیں تو it exerts a force on the master cylinder تو یہ master cylinder پر force exerts کرتا ہے which increases the fluid pressure in it جس سے یہ in metal pipes کے اندر جو بریک fluid ہے اس میں liquid پریش پریش جو ہے وہ increase کر جاتا ہے the liquid pressure is transmitted equally through the liquid in the metal pipes to all the pistons of the other cylinder break 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 with the break drums اور اسی طرح یہ break pads کیا کرتے ہیں break drum کے ساتھ یہ اس کو press کرتے ہیں the force of friction between the break pads and the break drums stops the wheel تو یہ ہم نے Pascal Silla کی applications ایک پڑی ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ liquid جو ہے اگر اس کے کسی بھی point پر کسی container میں پڑھا ہے کسی بھی point سے ہم اگر force apply کرتے ہیں تو اس میں جو اس force کی وجہ سے pressure اس کے اندر develop ہو جاتا ہے وہ all the directions میں equally pressures exert ہوتا ہے تو اس کی بہت سی examples ہیں آپ daily life میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے pay number 152 پر applications of Pascal سلا دی ہیں تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ hydraulic break system ہے جس کو ابھی ہم نے study کیا اس کے علاوہ hydraulic jack ہے other hydraulic machine تو یہ بہت سی examples ہیں آپ daily life سے لے سکتے ہیں second ہے ہمارا 7.1 numerical تو اس کے لئے آپ جی student اس کے لئے آپ pay number 165 open کریں اور اس میں دیکھیں problems ہیں numerical show دیے ہوئے ہیں 7.1 میں دیکھیں کہ a wooden block measuring 40 centimeter cross 10 centimeter cross 5 centimeter has a mass 850 gram find the density of food تو density کا فارمولا ہم نے پیچھے پار چکے ہیں تو اس کا numerical ہم solve کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر غور کریں کہ جب 3 values دی جائیں اور اس کے اندر آپ کو ملٹی پلائے کا سیمبل نظر آ رہا ہے تو یہ basically volume کو represent کر رہا ہوتا ہے اسی طرح یہ wooden block یہ ایک لکڑی کا block ہے اور اس کے ساتھ 850 gram جو لکھا ہوا ہے اس کا mass ہے اب ہم اس کا numerical check کر لیتے ہیں تو اس numerical میں آپ دیکھیں کہ volume 40 10 5 سنٹی میٹر میں دیا وہ ہے سب سے پہلے تو ہم نے اسے میٹر میں لانا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کیونکہ دیکھیں 100 سنٹی میٹر is equal to 1 میٹر کی ہوتا ہے اس لیے ہم تین ویلیوز کو 100 پر ڈیوائیڈ کر لیں گے اس طرح ہمارے پاس value 0.4 میٹر اور اس کے علاوہ جو میس ہمیں 850 گرام دیا ہے یہ بھی ایسے یونٹ نہیں ہے تو اس کو سب سے پہلے تو ہم نے ایسے یونٹ ملانا ہے سٹینڈر یونٹ میں تو اس کو آپ کو یونو دیٹ کہ 1000 گرام is equal to 1 کیجی کی ایکول ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو 1000 پر ڈیوائیڈ کریں گے جو کہ ہمارے پاس میس آ جائے گا 0.85 کیجی اور اب ہم دنسٹی کا فارمولا اپلائے کریں گے دنسٹی is equal to میس over وولیم میس 0.85 کیجی over 0.002 میٹر کیوب وولیم اس کو ڈیوائیڈ کریں تو دنسٹی 4 25 کلوگرام پار کیوبک میٹر آ جاتی ہے سیکن ہمارا نومیریکل ہے سیکن نومیریکل ہے 7.2 میں دیکھیں how much would be the volume of ice found by freezing one litre of water اگر آپ ایک لٹر water freeze کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اس سے جو آئیس بنے گی اس آئیس کا volume کیا ہوگا یہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لئے volume of ice چونکہ یہ ہم نے find کرنا ہے اور volume of water یہ ہمیں دیا ہے one litre اور اس کے لئے یہ فارمولا آپ نے apply کرنا ہے volume of ice over volume of water is equal to density of water over density of ice چونکہ ہم نے find کرنا ہے volume of ice اس لئے volume of water is equal to دوسری سائٹ پر چلے جائے گا پہلے ہم چلیں value اس میں put کر لیتے ہیں تو اس میں آپ value put کرتے ہیں جی تو density of water جو ہے یہ constant value ہے یہ آپ نے chapter کے شروع میں table 7.1 میں یہ values دیں ہیں اس values کو آپ نے صبح نے یاد کرنا ہے تو یہ water کی جو density ہے وہ 1000 gram par cube میٹر ہے جب density of ice 920 kilogram par cube میٹر ہے تو اس طرح اس کی value لگائیں گے اور جو volume of water ہے وہ ہمارے پاس given ہے تو وہ دیا ہے جی 1 liter اب اس 1 liter کو ہم دوسری side is equal to کے لے جائیں گے تو اس طرح یہ 1 liter آ جائے گا یہاں دیں تو اس طرح آپ کے پاس volume of ice 1.09 liter آ جائے گا اور جی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اس سے جو questions ہیں ہاں تو وہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آج جو ہم نے breaking system پڑا ہے breaking system in vehicle یہ long question ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ڈائیگرام کی practice بھی کرنی ہے اور short میں جو ہے وہ one fifty two پر Pascal zila کی definition ہے اور اس کے نیچے میں نے آپ کو پڑھایا ہے applications of Pascal zila تو یہ بھی short میں ہے Pascal zila کی definition بھی short میں ہے تو breaking system long میں ہے اور بھائیگرام موسیقی